آیات میں اللہ پر خبر دیتے ہیں اپنے ان بندوں کی جو ایمان دائے اور آمالِ صالحہ کی ہیں یاد رکھیں کہ پورے قرآن میں جہاں بھی اللہ نے ایمان کا ذکر کیا ہے سات آمالِ صالحہ کیونکہ جس درخت پہ پھل نہ لگتا ہو سمر نہ لگتا ہو اس کو کاٹ کے پھر آگ میں ہی ڈالا جائے یہ سمر آمال ہیں اگر ایمان ہے اور آمال نہیں ہے اس لئے حتیٰ کے بعد علماء تو کہتے ہیں کہ اس کا ایمان ہی نہیں بعض کہتے ہیں کہ ایمان تو ہے لیکن ایمان کامل نہیں ہے اس لئے کہ وہ آمالِ صالحہ اس کے لئے اور آمالِ صالحہ کیا ہوتے ہیں آمالِ صالحہ وہ ہوتے ہیں اللہ جس پہ راضی ہو اور جس کی تفصیل شریعتِ محمدیہ علیہ الصلاة والسلام میں موجود ہو ان آمال پہ اللہ راضی ہوتا ہے اس لئے بہت انسان اسی بات پہ نہ رہے کہ ہم تو مسلمان ہیں ہم مسلمان بجب ہمارا ایک عمل بھی مسلمان والا نہیں ہے تو صرف زبانی دعوے کرنے سے تو کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے اس کا ندیجہ بھی تو بتلایا ہے کہ مسلمان جو ہیں اللہ نے جو حکم دیئے ہیں ان پہ عمل کرتے ہیں حضور پاک نے جو اعمال فرمائے ہیں دکھائے ہیں ان پہ چلتے ہیں نہیں چلتے ہیں ان پہ صرف دعوے کرنے کا کیا فائد ہے ایسے دعوے تو منافق بھی کرتے تھے کہ ہم مسلمان دار ہیں اور حضور کے پیچھے نوادیں بھی بڑھتے تھے اور اپنی محبت کے ادھار بھی کرتے تھے لیکن دل خالی ہوتے تھے یہ بات اس لئے مفسر فرماتے ہیں کہ جو عام مومن ہیں عمل اچھے کرتے ہیں اللہ کی رضا والے ان کے لئے اللہ صالحین کے دلوں میں محبت اور مودد ڈال دیتے ہیں کہ پھر ہر اچھا آدمی ان سے محبت کرتے ہیں ہر صالحین کی ان سے مودد ہوتی ہے اور یہ ایسا عمر ہے جس پر کوئی شعور نہیں ہے کوئی انکار نہیں ہے بلکہ ابھی انشاءاللہ ہم حدیث پڑھیں گے کہ اللہ کو منظور ہے